یہ پچیس ازلہ میں ہو رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً پانچ مہینے کے بعد یہ ہم ایک روز دا بلوچستان یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں صرف مکران ڈویجن اور رخشان ڈویجن کے ازلہ نہیں ہیں باقی پورا بلوچستان اس میں شامل ہے تو تقریباً کوئی اکیس لاکھ بچے ہمارے ایسے ہوں گے پانچ سال تک کی عمر کے جن کو ہم انشاءاللہ یہ پولیو کو کترے پلائیں گے اس میں کوئی آراؤنڈ آٹھ ہزار تین سو کے قریب ٹیمیں ہماری ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی اس میں حصہ لیں گی جس میں فیکس سائٹس کے لوگ بھی ہیں جس میں موبائل ٹیمز بھی ہیں اور اس سارے لوگ اس میں حصہ لیں گے سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جیسے پہلے ایک چونکہ کرونا کی وبا ابھی بھی ہے لیکن جو جس شدت کے ساتھ پہلے تھی تو الحمدللہ وہ شدت نہیں رہی تو اس میں ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم دوبارہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں اور ان کی جان جو ہے اس موزی مرض سے یعنی پولیو سے چڑھا لیں آپ لوگ کو بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنا وہ پیغام آپ کے ذریعے سے اور آپ کے تعاون سے تمام والدین کو تمام سیاسی سماجی مذہبی جو ہمارے عقابرین ہیں ان سب تک پہنچائیں کہ برائے مہروانی جو ابھی مہم شریح ہونے جا رہی ہے سترہ تاریخ سے اس میں آپ لوگ بڑھ چھڑ کے حصہ لیں اور اپنے بچوں کو بھی پولیو کو کترے پلائیں اور جو دوسرے بچے جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جن کو کسی وجہ سے بھی کترے نہیں ملے ہیں ان کو بھی ان کی کترے ضرور پلائیں اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اور اس مرض کو پاکستان سے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سال اب تک پاکستان میں 65 کے قریب کیسز آ چکے ہیں بلوچستان میں 16 کے قریب کیسز ہیں اور سب سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 11 کے قریب ازلہ ہمارے اس سے متاثر ہیں بلے وہ ایک کیس کی صورت میں ہو یا دو کیسز کی صورت میں ہو اور چونکہ پہلے بھی ایک ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے ریٹیمی منائزیشن کا وہ بھی کوئی اتنا بہت زیادہ مضبوط نہیں رہا ہے تو بچوں کو جو ریگولر جو ٹھیکے لگنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لگ پا رہے اس وجہ سے یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے اور اس وقت بھی ایک آوٹ بریک ہے پچھلے سال کی طرف پاکستان میں اور ظاہر ہے اس کا مدعوہ ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم بالکل اپنی پوری محنت اور پوری شدت کے ساتھ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں اور اس کا بڑا آسان حال یہ ہے کہ ہر بچے کے موہ میں دو کترے ویکسین کے ضرور جانے چاہیے پانچ سال تک کی عمر کے یہ کریں گے اگر ہم ہر بچے کو پہنچیں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں سے پولیو کا خاتمہ نہ ہو اصل میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں جو کوئٹا اور پشین اور کل عبداللہ میں جو کیسز آئے ہیں ان کا تعلق تو زیادہ تر انکاری سے ہے اور ایک ہمیں جو چیز پتا یہ چلی ہے کہ زیرو ڈوز ہیں زیادہ تر زیرو ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ روٹین میں تو ان کو ایسے بھی کوئی ڈوز نہیں ملا اور جو ہمارے کمپین چلتی ہیں اس میں بھی ڈوز نہیں ملا یا تو کہیں کوئی کوتا ہی ہمارے ٹیموں کو جیسے ہو گئے ہوگی لیکن جو زیادہ تین اسٹیکیشن میں بتاتی یہ ہے کہ بہت سارے والدیں جو ہیں انہوں نے اپنے بچے چھپائے ہوئے تھے یہ ایک بدقسمتی ہے لیکن ایسے ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وجہ ایک ہی ہے کہ چونکہ لوگ انکار کرتے ہیں ہمیں بھی پہنچنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے ہمیں بحثیت سوسائٹی بحثیت معاشرہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر میرا حمسائے اپنے بچوں کو نہیں ملاتا تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے یہ وجہ ہے کہ کوئی ورکر ہی آکے اس کو سمجھائے یہ ہم سب کا قومی ایک فریضہ ہے کہ ہم سب اس میں بڑ چھڑ کے حصہ لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیونکہ جیسے اگر پوری دنیا یہ سمجھتی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ آپ ڈیزیز ختم نہیں کریں گے تو آپ جب بھی اندر جاتے تو آپ کو پولیوں کو کترے چاہیے آپ بڑے بھی ہوں تب بھی پلائے جاتے ہیں تو اگر یہی رویہ ہم اپنے ساتھ بھی رکھیں تو ہم اپنے بچوں کو مستقبل بچا لیں گے ان کو معذوری سے بچائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی جو کسی اور کے بچے سے لگنے کا خدشہ ہوتا تو اس سے بھی اس خدشے کو بھی ختم کریں گے تو ہمارے ہاں جو صوبہی سطح پر ایک پروینشل اسکولر ٹاسک فورس ہوتی ہے ہماری جس کو ہمارے جتنے بھی جید علماء ہیں ایکویٹر کی سطح پر وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں ابھی چار پانچ دن پہلے ہی ہم نے خود ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور جو لوکل سطح پر ہر ظلے میں وہاں پہ بھی ان کی اجلاس ہوتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ علماء کا ہمیں سپورٹ نہیں ہے علماء کا بڑا ہمیں بہت بڑھ چھڑ کے انہوں نے سپورٹ کی چاہے فتاوہ کی صورت میں ہوں چاہے اپنے خطبات کی صورت میں ہوں مختلف جمعہ کے خطبات ہوں عید کے خطبات جس طرح کی لوگوں نے بڑا کلچر کے سپورٹ کی لیکن اور یہ بھی آپ کو آپ نے چونکہ سوال اچھا کیے کہ ریشو کیا بنتا ہے دیکھیں اگر پورے بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا ریشو بہت زیادہ بھی ہو تو تین فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا پورا بلوچستان میں لائلن تو ڈیڑھ پرسن سے زیادہ آپ کے انکاری والدین نہیں ہوتے کوئٹا کی حد تک تین سے ساڑھے تین چار کوئٹا بلوگ جسم کے تھے کوئٹا پشین کلاب دورا جہاں یہ سیچویشن ہمیں زیادہ سیریس نظر آتی ہے اور جہاں تک دور دراز بلوچستان کی بات ہے دور دراز بلوچستان میں بہت کم اسے والدین ہیں جو انکاری ہیں یا بہت کم ہیں وہاں لوگ تعاون کرتے ہیں کچھ کوتائیاں جو ہمیں زلے کی سطح پر جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہو یہی ہوگی کہ ہمارے جو ٹیمیں ہیں وہ ان بچوں تک پہنچیں کچھ جگہوں پر آپ کو پتا ہے یہاں ہمارا ایک کلچر ہے وہاں لوگ جاتے ہیں کچھ ازلام ہیں جہاں پہ وہ اتا کی صورت میں بیٹھ کے ویکسینیشن کرتے ہیں فیکس سائٹ بنا لیتے ہیں پولیوگو ایکسینیشن ایسے نہیں ہوتی آپ کو ہر گھر پہ جانا پڑے گا گھر والوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا کوشش ہماری ہوتی خواتین ہمیں زیادہ زیادہ ملے کیونکہ خواتین کا اندر جانا اور خواتین کے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے چونکہ مہم صبح کے وقت چلتے ہیں تو اکثر مرد حضرات جو ہے وہ کام پہ ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی کوششت ہوتی ہے کہ جو ٹیمیں ہیں وہ خواتین کے صورت میں تاکہ وہ گھروں میں ماں سے ان کی دادیوں سے یا جو بھی ہیں ان سے وہ مل کے ان کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ یہ کریں جہاں تک یہ بات ہے کہ گھروں میں جا کے تصفیریں کینچنا اگر کسی انڈیویجول کی طرف سے ایسی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ کوئی اس قسم کے شکایت ابھی تک ہمیں نہیں آئی کوئی اکہ دکہ اگر کوئی تو آپ کو پتا ہے ظاہر ہے اس وقت میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کوئی آٹھ ہزار کے قریب ٹیمیں حصہ لیں گی اگر آٹھ ہزار ٹیمیں حصہ لیں گی اگر کوئی ایک بندہ کچھ کرتا ہے لیکن ایسی مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو ممانعات ہیں بلکہ آپ چونکہ کرونا کا بھی کشیو ہے تو ہم تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایس اوپیز ہیں کرونا کے وہ بھی فولی ابزرو ہوں بلکہ میں نے خود بھی دیکھا ہمارے گھروں پہ بھی ورکرز آتی ہیں اسی طرح سے جیسے وہ بلکہ اسی طرح سے سارے پروٹوکولز پالو کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں کہ ہم پولیوں کے کام میں کر رہے ہیں لیکن وہ بلکہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنے کام کو کرتے ہیں یہ ہم جو ظلہ انتظامیہ ہیں ہم اس کو جو ڈسٹرکٹ میں ہیں ہماری طرف سے ان کو یہ مکمل آزادی ہے کہ جس طرح سے اپنا کمپین شاہیں پلان کریں تو اگر ان کو سمجھ آتی کہ آپ دوستوں سے ملنا ضروری ہوتا ہے یہ ایک آزلا کا نہیں ہوتا ہے چونکہ میں نے آپ کو پتا پچیس آزلا میں یہ مہم چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پچیس آزلا میں کس کس ایڈنسٹریشن نے کہاں کہاں پریس کانفرنس کی ہوگی تو میرا تو چونکہ کام یہ ہوتا ہے بہت سے تو کورڈنیٹر کے میں صوبہ ہی سطح پر آپ لوگوں کو اس کا اپ ڈیٹ دوں تاکہ والدین تک ہم ہماری پوری بات پہنچے زلنے کی سطح بھی بلکل ان کو اجازت ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے انہوں نے کوئی پیغام پہنچانا ہے تو وہ کھل پہنچا ساتھ چونکہ کورڈا ہے ہمارا کیپیٹل ہے تو یہاں بھی ازلا میں ڈی سی بھی ہوتا ہے کمیشنر بھی ہوتا ہے باقی ان کے اپنے فرائض ہیں اور ان کو بخوبی اس چیز کا اندازہ اس طرح پشین میں بھی ہوتا ہوگا کل عبداللہ میں بھی ہوتا ہوگا دوسری جہاں تک آپ نے ویکسین کے دیکھیں ویکسین کے حوالے سے پولیو ویکسین کے حوالے سے تو ہمیں اے سچ کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ جی کہیں کسی نے اس کو کیونکہ جب پولیو کا مہم چلتا ہے تو بعد میں اس کے جو والز وغیرہ وہ ہم ریکلیکٹ کرتے ہیں ریٹریو کرتے ہیں ایک ایک نمبر کے ساتھ ان کے ان کے اوپر بھی ان کا بیچ نمبر لکھا ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ تعداد بھی ہماری گنتی میں آجاتے ہیں جب تک ہمیں پوری تعداد نہیں ہوتی وہ اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ویکسین ہم نے کس کو دیا اور آگے کس نے اس ویکسین تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس چین سے اپنے آپ کو مبرہ کرے وہ اپنا اپنے فرائز کے ساتھ ہمیں واپس کرتا ہے اگر وہ خالی وائل ہوں یا ان میں سے کچھ بچ گیا وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ریکلٹ کریں جہاں دیکھ روٹیم ایمنائزیشن میں ویکسینیشن کی شکایت آئی دی جیسے کچھ اور ازلا میں بھی اس کا جو ہمارے ای پی آئی کے دوستے انہوں نے باقیتا ان پر انکوائریز کی ہیں کچھ میں انکوائریز ثابت ہوئی ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے جہاں پر ویکسین کو ڈھم کرنے کا کچھ ازلا میں دیکھیں آپ کو پتا ہے اگر سو فیصد بچوں کے لیے ویکسین آ رہا ہے اور بچے پچاس فیصد یا چالیس فیصد یا ساٹھ فیصد اگر ویکسینیٹ ہو رہے ہیں تو یقین ان ویکسین کی کچھ ایسی تعداد ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ پیسے گوہ حکومت پاکستان کے اور حکومت کے بلوچستان کے ہیں جن سے آپ ویکسین خریدتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہے اگر کوئی یہ پیسے ضائع کرتا ہے اس کے خلال کے کنین کاروائی ہوگی اپنے گھر کی مثال دی لیکن مجموعی طور پر کیا میکنیزم ہے ان کو مونیٹر کرنے کا اور جو خلافرزی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہوگی جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم ایک بیلٹن مونیٹرنگ میکنیزم ہوتا ہے وہ ایریا سپروائزر سے شروع ہوتا ہے یعنی جو اور یہ ایریا کے لیے سپروائزر ہوتا ہے جو ورکرز کو سپروائز کرتا ہے سب سے پہلا امیجیئٹ سپروائزر تو وہ خود ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی کہ فل پورا دن اپنے ورکرز جہاں جہاں بھی کام کرنے ان کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ایس اوپیز ابزر کرنے ان کے ساتھ بھی وہ چلتے ہیں ایک ورکر کی ٹیم کے ساتھ پہ دوسرے ورکر کے ٹیم کے ساتھ یہ تو ایک ہوا اس کی اوپر یونین کانسل لیول پہ منیٹرنگ کا ایک سسٹم ہے جہاں پہ یونین کانسل آفیسر یعنی موز کی صورت میں یو سی میڈیکل آفیسر کی صورت میں اور جو یو سی سی آرز اور یو سی پی او جو ہمارے ڈیو چو کے اور یونیسیف کے جو لوگ ہیں یعنی سی ٹی سی کے وہ اس کو پھر اس کی اوپر جو ہے ڈسٹرک لیول کے جو منیٹرز ہیں جن کو یہ منیٹرنگ کا بڑا مربوط سسٹم ہے اور یہ سارے کلسٹرز بھی لیتے ہیں کلسٹرز سے مرہ مطلب یہ ہے کہ یہ خود جا کے بچوں کی جانچ پر تال کرتے ہیں کہ کیا اس اوپیز فالو ہو رہے ہیں کیا ریکارڈنگ ٹھیک ہو رہی ہے کیا جو انہوں نے ڈور مارکنگ اگر کی ہے تو کیا وہ ڈور مارکنگ مثلا اگر اس نے ون بائی ون لکھا ہے اندر پتا چلے کہ چار بچے ہیں صرف ایک بچے کو ویکسینیٹ کی ہے تو یہ ساری چیزیں لے کے اور جس جس پہ جو رسپونسیبیلٹی آتی ہے مزہاں اگر میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ منیٹرز بھی جو ہمارے ہیں وہ بھی جیسے ہی رپورٹ ختم ہو جاتے ہیں وہ فورا اپنے رپورٹ ہمیں کمپال کر کے سبمیٹ کرتے ہیں دوسرے دن ہی ان کے رپورٹس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں والا پورے اختاروں سسٹم ہے یہاں پہ فوراں کمپین کے بعد یہاں پہ اور ہر ظلے میں واقعہ دا کمپین ریویو پوسٹ کمپین ریویو میٹنگز ہوتے ہیں جن کی پوری اگر ہمیں سمجھ آتی کہ کسی ظلے کو ہم نے بتانا ہے کہ جی اس کمپین میں کیا کیا آپ کی خانیاں اور کیا آپ کی کمزوریاں یا کیا آپ کے اچھی چیزیں تھیں وہ ہم فوراں سکنوے کرتے ہیں تاکہ نیکس کمپین آنے سے پہلے پہلے ان تمام چیزوں کو دور کیا جائے تو اس پہ آپ اے فکر رہے ہیں جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی انڈویجویل لیول کسی نے اپنے حوالے سے اس کو نہیں اپزر کیا تو ایک بدقسمتی ہوگی لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کو ماسک بھی پروائیڈ کیا ان کو جو ضروری چیزیں وہ سارے پروائیڈ کر دی ہیں تاکہ وہ اس کو اپزر کر سکیں مکران میں نیشن ہو رہی ہے مکران میں نیشن ہو رہی ہے جی ہاں جی ہوتی ہیں جو مختلف یہاں پروائیڈ پر بھی اور نیشن یہ جب کمپینز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو جب ساری انپورٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اب اس دفعہ چونکہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید کچھ ازلہ ایسے ہیں جو اس میں اتنے ہائی رسک نہیں ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اس دفعہ ان کو نہیں کہ لیکن اگلے جو کمپینز آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ اکراز ہول بلوچستان کیے جائیں گے وہ تو رسک فیکٹر ہے کیونکہ پورے پاکستان میں اسی طرح سے کچھ ازلہ انہوں نے لیا ہے اور کچھ انہوں نے چھوڑ دی اس وقت تک سولہ کیسز ہیں اس میں دونوں ہیں بچے اور بچیاں مجھے میرے خیال میں تقریباً کچھ ففٹی پرزن لیکن جو ہمیں انیشل رپورٹ تھا میرے خیال میں اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہاں پہ ان ازلہ انی کوئٹا بلوگ جیسے جہاں پہ اس کو ریزروائر بھی کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو نو میل ہیں نو میل ہیں ساتھ فی میل ہیں تو یہاں اپنے بیٹوں کو ہمیشہ چھپاتے ہیں کہ شاید پریشیس سمجھ کے ہم اس کو چھپائیں گے شاید ویکسین سے اس کو نقصان لیکن ویکسین نہ دینے سے بدقسمتی سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہی بچہ معذوری کا شکار ہو جاتا ہے یہ ایک بدقسمتی ہے جہاں تک باقی جگہوں پہ کچھ جو آپ نے کہا نا کمیونکیشن کمیونکیشن گیپ تو یقیناً ہوگی یعنی کمیونکیشن گیپ سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نہیں سمجھا سکے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کمیونکیشن گیپ ہے اگر ہماری بات کو کوئی درست تصریف نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ہمیں اس بات کو اس کے طریقے سے کرنا اگر کسی کے ذہن میں کوئی خدشات ہیں کوئی بھی اشکالات ہیں وہ تمام چیزیں یعنی یقیناً کچھ ایسے ریزنز ہیں یا ایون لیک آف آویرنس ہے پچھلے سال ایک سروے یہاں پہ ہوا تھا میں صرف آپ لوگوں کو صرف اس کا جسٹ بتا دوں اس میں پتا آپ کو پتا یہ چلا ہے کہ جو کمیونکیشن ریلیٹر چیزیں یعنی آویرنس کے آگاہی کے تقریباً ستر فیصد کے قریب والدین ایسے تھے کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ان کی آگاہی کا ایشو تھا یعنی یا تو ان کو پتا نہیں تھا کہ ویکسین کہاں دی جاتی ہے میں کمپینس کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل روٹین ایمنازیشن کی بات کر رہی ہوں اس میں یہ نہیں پتا تھا ان کو ویکسین کیسے کہاں دیا جاتا ہے اور اگر کچھ پرسنٹیج جن کو یہ خدشہ تھا کہ ہمارے بچوں کو نقصان ہو یا نہ ہو یعنی اس کو صحیح ان کی افادیت کا نہیں پتا تھا تو پتا یہ چلا ہے بہت سیریس ایمپیڈیمنٹ ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہوگا لیکن آپ کو ایک چیز بتا ہوں ہم نے اپنی طرف سے پورے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایشو ہے وہاں پہ باقیدہ ہیومن ریسورس بھی دیا گیا ہے تو ڈسٹریکٹ کے ڈسپوزل پر ہیں ابھی وزیرالہ صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے خود پروانشل ٹاسک فورس کے چیئرمین ہے چونکہ ابھی چود آگست کی وجہ سے ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے لیکن ہوفیلی جیسے ہی کمپین ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ان کا وہ ہے کہ ہمیں بلا کے اس پہ باقید سیریس ایک ڈیبیٹ ہو اور جہاں جہاں ہمیں کمزوری نظر آئے وہاں جو ہماری انتظامی لوگ ہیں ان کو ہم کلیرلی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کام عوام کے ساتھ مل کے اس کو پورا کرنا ہوگا یہ تو کبھی اوفیشل پالیسی کبھی رہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو فورس کر کے اس کے موہ میں دو کترے پلیں لیکن فورس کترے پلانے کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اگر ایک انکاری ہے تو آپ اس کے ساتھ کئی اور انکاری بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ آپ کا رویہ بہت اہم ہوتا ہے انکاری واردین کو کنونس کرنے میں اگر آپ کا رویہ یہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ آپ سے بجائے کہ آپ کی بات کو سننے سے اگر آپ کو نفرت کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے انتظامی ایکشن لیے گئے تھے میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہاں البتہ ایک ایسی جگہوں پہ جیسے ابھی بھی ہمیں پتا ہے پچھلے دس یونین کونسل میں ہمارے کوئٹا میں چلا تھا جہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنے اس ڈومین سے نکل کے مثال تو اگر آپ کے گھر پہ کوئی ورکر آتا ہے اگر وہ آپ کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ جب اپنے بچے کو ویکسین پہ لائیں تو آپ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہوتا ہے تو اس پہ ضرور قانون حرکت میں آتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس کو ماننے کیلئے دوڑتے ہیں یا آپ اس کے لئے ایسی کوئی غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو جہاں جہاں جو قانون کے مطابق ایکشن ہوگا وہ تو ہوگا کیونکہ ہمیں ہم میں سے کسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی ورکر کو جو اپنی زندگی بھی دعوی پہ لگا کے ہمارے بچوں کو ویکسینیٹ کرنے آتی ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں لیکن میں آپ کو اچھی چیز یہ بتاؤں کہ تقریباً نوے فیصد سے اوپر والدین اور لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو اگر کچھ پرسنٹیج ایسا ہے جس میں لوگوں کو مشکلات ہے یا ان کی سمجھ کیشو ہے تو ہمیں اس کو خل کرنا لیکن ایسی کوئی پولیسی نہیں ہونی چاہیے نہ پہلے تھی اگر وہ نظام ہمارا اتنا اچھا ہوتا یعنی فکس سائٹ کا اور عوام کے اندر بھی اتنی آگائی ہوتی تو یہ اس کیمپین کے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے اس کو ایسے سپیشل انٹرونشن ان کو کہتے ہیں سپلیمنٹری ایمینائزیشن ایکٹیوٹیز ہم ان کو کہتے ہیں سپلیمنٹری مطلب ان کو سپورٹ کرنے کے لئے جو ریگولر ہیں تو اگر دنیا میں آپ دیکھیں آپ کے ہمسائیں ایران ہے اس طرف انڈیا ہے ہم تو یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور افغانستان ایک اپیڈیمولوجیکل بلاک میں وہاں سے ختم نہیں ہوگا تو ہمارے پاس اور ہم سے ختم نہیں ہوگا تو ان کے پاس ختم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بہت نزدیک سے جا کے دیکھیں تو آپ کے ساتھ اور بھی ہمسائیں ہیں ایران آپ کا ہمسائے ہے بھارت آپ کا ہمسائے ہے لیکن وہ تو کبھی یہ شکایت نہیں کرتے کہ آپ کے ہاں سے کوئی وائرس لے کے آگیا انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنی جو روٹین امنائزیشن ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو اتنا اچھا بنایا ہے اور لوگوں میں اتنی آویرنیس ہو گئی ہے کہ وہ جو دس بیماریوں کے جو ٹھیکے لگتے ہیں بشمول پولیو کے وہ وہاں خود پہن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جتنا وائرس ہمارے پاس آجائے وہ ہم ایفیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا بچہ جو ہے نا اس کے اندر یہ قوت مدافعہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے ہماری کوشش سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ بھرپور آگائی ہو لیکن اب تک ایسے نہیں ہے مطلب یہ بھی ہے اور دوسرا جہاں تک سہولتوں کی بھی کمی ہے جیسے آپ نے فیکس سائٹس کی بات کی بعض ایسے فیکس سائٹس بھی ہم نے خود بھی وزٹ کیا بلکل درست ہے لیکن اس کے لئے ظاہر ایک جامع پلان تو چاہیے ہوگا اچھی بات یہ تھی کہ پچھلے سال حکومت بلوشتان نے پچھلے سال کے آخر میں ایک کمیٹی بنا دی تھی صرف اسی روٹین ایمنائزیشن کو دیکھنے کے لئے اس کے چیرمین سیکرٹری صاحب خود ہیں لیکن کیونکہ پھر یہ اچھانک یہ کرونا کی وبا پہلی تو اس کے اس طرح سے اجلاس نہیں ہو سکے تو ہمیں امید یہ ہے کہ اب اس کے اجلاس کروا کے بلکہ چیف سیکرٹری صاحب نے اور اوپر سے چیف منسٹر صاحب نے تو جو ہمارے ازلا کے ڈی سیز ہیں ان کو بھی انوال کر دیں ان کو کہا ہے کہ ہر مہینے آپ ضرور اس کی میٹنگ کر کے اس کے پروگرس کو ریویو کریں اگر ہم ازلا میں بیٹھ کے ایک ایک چیز کو فالو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ہم صحیح جگہ پہ نہ پہنچا سکے